اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بعدا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمركم ان تعدل امانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جلکریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آج آپ احباب کے سامنے عثمانیہ میڈیا کی طرف سے حاضری ہوئی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک اتنی بہترین نصیحت فرمائی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہے دنیا بھر کے انسانوں تمہیں بہترین نصیحت کی جا رہی ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سور نصیحت سے آیت نمبر اٹھاون اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا بے شک اللہ رب العزت تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو ادا کرو ان کے احل کی طرف اور جب تم کو حاکم بنا دیا جائے لوگوں کے درمیان میں تو انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان کے ہاں فیصلہ کرو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے اللہ رب العزت سمیح ہیں سننے والے بصیر اور دیکھنے والے ہیں اور جس طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے ہر انسان سے اس کے ماتحد کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا کہ آیا اس کا جو حقوق جو حق تھا وہ تم نے ادا کیا ہے کہ نہیں انہی ماتحدوں میں سے ایک جو ہے اہل خانہ بھی ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جی ایمان کے حوالے سے بہترین کامل ایمان والا کون ہے جس کا ایمان کامل ہو وہ انسان کون ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا برطاو کرنے والا ہے کسی طرح اہل خانہ کے حوالے سے جو ہماری جو ہے گھر میں قدمت کر رہی ہیں ہماری جو بیوی ہے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کی ضروریات کا خیار رکھیں اور ہر مرتبہ جو ہے ٹانٹنا نہ ہو بلکہ جو ہے جو اس کی ضروریات ہے اس کا خیار رکھا جائے کسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر جس طرح واقعہ مشہور ہے ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آ رہا تھا جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ کیا سنتا ہے کہ اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی بیوی جو بات کر رہی تھی اس کی آواز بلند تھی اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ واپس جانے لگا کہ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا اسے بلائی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا لیکن یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آنے والے جو ہے جوان کو سمجھایا کہ یہ میری بیوی ہے اس کے میرے اوپر حق ہے اور اس کی وجہ سے میں درگزر کرتا ہوں یہ میرے لئے کھانا بناتی ہے بچوں کی حفاظت کرتی ہے تربیت کرتی ہے اور اسی طرح میرے لئے کھانا تیار کرتی ہے تو اس لئے اس کے میرے اوپر حق ہے اس کی وجہ سے میں درگزر کرتا رہتا ہوں اس آنے والے نے کہا کہ حضرت میری بیوی بھی اسی طرح میری خدمت کرتی ہے آئندہ میں کبھی جو ہے اس سے جو ہے اس طرح کا سختی والا معاملہ نہیں کروں گا تو اہل خانہ میں سے بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اسی طرح جو ہے جس رہ علماء کرام بھی یہ فرماتے ہیں اخراجات میں سے سب سے بہترین اخراجات جو ہم خرچہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان اخراجات میں سے جو ہے وہ سوال نہیں ہوگا ان میں سے ایک خرچہ وہ ہے جو ہم روزے کے لئے افطاری میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اور اسی طرح سہری کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس کا بھی قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اور اسی طرح جو ہم اپنے والدین پر مال خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا اور چوتھے نمبر پر جو فرمایا وہ اہل خانہ ہیں کہ ان کے اوپر جو مال خرچ کیا جائے گا اس کا بھی قیامت کے دن ہم سے جو ہے وہ حساب نہیں لیا جائے گا تو یہ سارے واقعات سے اور قرآن پاک کی عیت مبارکہ کے مفہوم سے یہ بات ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہو کر آتی ہے کہ ہم اپنے محتحتوں میں سے بالخصوص جو بیوی ہے اس کے حقوق کا خیار رکھیں اور جو ہے اس کو غلام یا باندی سمجھ کر نہ رکھا جائے بلکہ جو ہے جو اللہ نے اور شریعت نے اس کو حقوق دیے ہوئے ہیں ان سارے حقوق کو ادا کریں اور اس کے لیے جو ہے آپ احباب جو میری اس بیان کو سن رہے ہیں ان کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے محتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ حسر سلو کریں اور انشاءاللہ تعالی اس پر میں بھی عمل کروں گا آپ احباب بھی عمل کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین